گاڑی چلانے کیلئے کراچی کو آفت زدہ قرار کراچی کی سڑکوں کا وہ حال ہو گیا ہے کہ آپ اپنی گاڑی کو چلائیں پر اب فیول ایوریج کاؤنٹ نہیں کریں اب آپ کو اس کو ہی ایکسپیکٹ کرنا ہوگا کہ یہی اس کی حقیقت ہے اور یہی اس کی جینئن ایوریج ہے اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں کہ آدھے فٹ کے گڑھے میں گاڑی جاتی ہے تو آپ چار ہزار آر پی ایم پر گاڑی کو اٹھائیں گے تو گاڑی آپ کی فیول ایوریج کیسے دے گی آپ نورملی پہلا گیر لگاتے ہیں اس کے بعد آپ سموتلی گاڑی اٹھاتے ہیں تو اس کو ایوریج میں آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں پر جب کھڑے میں جائے پھر نکالیں گاڑی اور پھر آگے جا کے ایک نیا کھڑا آجائے گاڑی کہاں چھ ساتھ سے زیادہ ایوریج دے سکتی ہے میری گاڑی جو بارہ تیرہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ سینٹرو ہانڈائی میری کلب بارہ سے تیرہ کی ایوریج دینے والی گاڑی چھ سے ساتھ ایوریج دے رہی ہے جو مجھے اپنی گاڑی پہ بھروسہ ہے میں نے ایچ این ایوریٹھنگ گاڑی کی گریپ ٹو گریپ وائرنگ اس کے سینسرز اس کے سسپینشن ٹائر ٹائر کے اندر ائر پریشر سب کچھ ایکول رکھا ہوا ہے میری گاڑی چھ سے ساتھ ایوریج دے رہی ہے اب میں آپ کو کیا اس پہ ریویو دوں آپ جو ہے وہ دس بارہ کی ایوریج کراچی میں نکال لیں کیونکہ سڑکوں کا وہ حال ہے یہ جب گاڑی پہلے پہ ہی آپ کی آدھے راستے چلے گی تو اس میں آپ کو بارہ ایوریج کہاں ملے گی دوسری بات جو ای اف آئی گاڑیاں ہیں میں نارمل کاربیٹر والی گاڑی کی بھی بات کرتا ہوں کہ نارمل کاربیٹر والی گاڑی کی تو چلیں اس کی ایوریج تو ہم ویسی کاؤنٹ نہیں کرتے ہیں کیونکہ ہم ہونڈائی سینٹروں کے آگے تو ہم نارمل کاربیٹر والی گاڑیوں کو کاؤنٹ نہیں کرتے ہیں کیونکہ یہ ای ای اف آئی گاڑی اور ای ای اف آئی گاڑیوں کی فیو لیوریج کاربیٹر والی گاڑیوں سے زیادہ اچھی ہوتی ہے تو اس وقت جو پیٹرول لیوریج کا مسئلہ ہے اب کوئی بھی کراچی کا رہنے والا بندہ اپنی چھے سو ساٹھ گاڑی کی بھی ایوریج چیک نہ کرے جو چل رہی ہے پلک لال نکل رہے ہیں اس کی اوپر گاڑی چلاتے رکھیں کیونکہ اب اگر وہ کاؤنٹ کرتا ہے تو وہ اس کا جو ذہن ہے وہ عجیب اس کا جو دل ہے وہ مطمئن نہیں ہوگا کیونکہ اب جو سڑکوں کے حالات ہیں مجھے نہیں لگتا کہ اتنی جلدی گورنمنٹ جو ہے اس کو مکمل طریقے سے بنائے گی کیونکہ ویسے بھی کراچی کو آفت زدہ قرار دے دینا چاہیے اور جلد اجل اس کو مکمل کر کے گاڑی چلنے کے قابل رکھا جائے یہاں پر تو ایسا ہے کہ ایک ٹائر آپ کے آدھا انچ اوپر اور ایک ٹائر آپ کے آدھے گھڑے میں ایک ٹائر آپ کے اوپر اور جم سسپینشن کی تو ایسی کی تیسی میں علائمنٹ گاڑی کی ہر دو تین مہینے میں چیک کرواتا ہوں کیمبر کی سیٹنگ رکھتا ہوں تو مجھے نہیں لگتا کہ اب میری گاڑی کی یہ علائمنٹ یہ کیمبر کی سیٹنگ زیادہ وقت تک چل سکے گی تھوڑے بہت میں ہی آؤٹ ہونی شروع ہو جائے گی گاڑی کی علائمنٹ سے فیول ایبریج پہ فرق پڑتا ہے پر جب روڈ چلانے کے لئے علائمنٹ کے قابل ہی نہیں ہے تو اس پہ گاڑی علائمنٹ کروا کے ہم کریں بھی تو کیا کریں امید کرتا ہوں یہ انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اپنی گاڑی چلائیں کراچی میں اور خوش رہیں اور جو حالات اس وقت ہے کراچی کے سڑکوں کی اوپر اب اسی پہ آپ گزارہ کریں اور اپنی گاڑی کی فیول ایبریج سے خوش رہیں